آنے والے تین تاریخ میں نگامہ صدات میں اپ چناؤں ہونے والے ہیں سماجبادی پارٹی نے مرنان جاوید عبدی کو سبا پرتیاکشی گھوشت کیا ہے اس پر آپ کو بہت بہت بدھائی ہو اسی سلسلے سے میرا کچھ سوال ہے آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ نگامہ میں دوا اور علاج کے لیے لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے تو اس پریشانی سے بچانے کے لیے نگامہ کے لیے آپ کیا کریں گے تینکیو ویری مچ کہ آپ آج ہمارا انٹرویو کرنے کے یہاں پر آئے میں بھی بڑا احساس کرتا ہوں کہ نگامہ صدات اور اس کے اطراف میں جو ہماری ویدان سبا ہے ایسے پیشنٹ خاص کر کے ایسے پیشنٹ جو کریٹیکل ہوتے ہیں یا بڑے آرگن فیلیور کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کا آپریشن ہونا چاہیے ہارڈ کا یا کڈنی کا یا لیور کا ایسی حالت میں ایسی صورت میں ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ اپنی زمین بیچنی پڑتی ہے ان کو اپنے گھروں کی جو ہے وہ سرمایہ بیچنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا جو بیدان سبا کا رہنے والا آدمی ہے وہ قرضے میں بن جاتا ہے اور بہت دشواریاں ہوتی ہیں ادھر بیماری ادھر قرضہ میری پہلی کوشش ہوگی پرائیٹی پہ ابھی تو نہیں لیکن دو ہزار بائیس میں ہماری سرکار بننا نشیت ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسا ہسپٹل یہاں پر بنائیں کہ جس سے ہمارے ویدان سبا کا کوئی پیشنٹ بھی مراد آباد دلی یا بمبئی جانے کی ضرورت نہیں ہو بلکہ اس کا گھر میں رہ کر بڑے سے بڑا علاج ہو سکے ملٹی سپیشلٹس ڈاکٹرز کو بلایا جائیں اور میں انشاءاللہ آئی ویلڈو مائی بیسٹ تو ڈبلپ دس ٹائپ آف میڈیکل فیسیلٹیز نوگاوہ صدات میں نوجوانوں کے لیے کوئی سپورٹ پلیس یا کوئی سٹیڈیم نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے نجانے کف سے آزاد ہندوستان سے ہمارے علاقے کے لوگ ووٹ دیتے چلے آئے ہیں میں نے اس درد کو محسوس کیا اور اس درد کو محسوس کرتے ہوئے میں خود راج نیتی میں آیا کیونکہ اگر میں بزنس کرتا ہوں تو اپنے گھر کی پرورش کر سکتا ہوں اپنے گھر کو بدل سکتا ہوں لیکن جب تک راج نیتی میں نہیں آئیں گے علاقہ نہیں بدل سکتا کیونکہ اس کے بہت بڑے فنڈ ہوتے ہیں اس میں رسوخ ہوتے ہیں تعلقات ہوتے ہیں تو میرے پوری کوشش یہ ہوگی کہ ابھی تک نجانے کتنے ہی ہمیں ایمیلے بنے اور کتنے لوگ نیتا ہوئے ہم نے کتنے لوگوں کے نعرے لگائیں لیکن کوئی ایسا کام نہیں آیا دھراتل پہ جو نظر آئے اور جس کی ہم مثال دے سکیں میں جو اتنا خوبصورت میں نے یہ ٹاؤن بنایا ہے نوگامہ سادات کا وہ اسی لیے کہ تاکہ باہر کے انویسٹر پیسہ جو انویسٹ کریں وہ یہ نہیں دیکھیں کہ بنجر اور بیہر جنگہ پہ آکے ہم نے پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں بہترین انفرسٹکچر ہو بہترین سڑکے ہو بہترین یہاں پہ بجلی کا انتظام ہو اور دوسری فیسلیٹیز ہو تاکہ اس سہارے سے میں بڑے بڑے کورپریٹ کو بڑے بڑے بزنس مین کی یہاں پہ فیکٹریاں لگوا سکوں جب فیکٹریاں لگیں گی تو یہاں پہ جوب لگے گی جب جوب ہوگی تو یہاں پہ خوشحالی ہوگی آج ہمارے بدحالی اس لیے ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کو جوب نہیں ملتی آج جو کام کرنے والا پیسہ کمانے والا جوان ہے چاہے پڑا ہو یا بے روزگار ہو اس کو جوب نہیں ہے اس کے سرویس نہیں ہے اس کے کام نہیں ہے تو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے پوری فیملی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے دوسرے جہاں تک آپ نے اسٹیڈیم کی بات کہی ہمارے علاقے کے بچے بڑے ہیلڈی ہیں لیکن اتنا بڑا ایک لاکھ کے قریب اگر نوغامے کے ریڈیس میں دیکھیں اتنا بڑا ایریہ ہونے کے بعد نہ تو تعلیم کا سہی یہاں پہ کوئی بندوبست ہے نہ ہیلتھ کا بندوبست ہے نہ ایڈوکیشن کا ہے اور نہ سپورٹس کا ہے میں انشاءاللہ ان تین چیزوں پہ کام کروں گا اور میں بار بار اپنے چناوی ابھیان میں کہہ بھی رہا ہوں کہ ہماری دوہزار بائیس میں سرکار بنی تو یقینا یہ دور نہیں ہے کہ میں چھ مہینے کے اندر اندری اپنے علاقے کا بالکل پالہ بدل کر یہاں پہ وکاس کی گنگا نہیں بلکہ وکاس کا سمندر بنا دوں گا نوگاوان صدات میں لانگ ٹرانسپورٹ کی بہت پریشانی ہے اگر مردباد جانا ہو تو بریک جننی کرنی پڑتی ہے تو اس پریشانی سے بچانے کے لیے اگر دوہزار بائیس میں آپ کی پارٹی کی سرکار جیتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے جب ہماری سرکار تھی تو ایک صاحب نے میں ان کا نام نہیں لوں گا گر اسواہی ہو جائے گی ایک صاحب نے بار بار مجھے میسیج کرتے تھے کہ ہمارے یہاں پہ راشتی ادھر اس وقت کے سی ایم صاحب سے میں نے بات کی سی ایم صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہم پچیس کروڑ روپے اس کے سینکشن کریں گے اور ایسا بنانا چاہتے ہیں جیسے جاپان میں یا لندن میں جو ہے بس اسٹینڈ ہوتا ہے بہت خوبصورت ائر کنڈیشن تو کہیں اس کا آغاز کریں گے اور اسی طرح کہ ہم اور زیادہ پورے اتر پردیش میں شروع کریں گے لیکن بدلخصمتی سے یہ ہوا کہ وہ صاحب مجھے ایس ایم ایس تو کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بنائیے لیکن جب میں نے یہاں پہ لوگوں کو بھیجا پوری ٹیم آئی سروے کرنے کے لیے اکھلیش شادہ جی کی تو یہاں پر کوئی ہماری نہر کے پل سے لے کر اور باشاپور تک کوئی ایک زمین نہ بیچنے کو تیار تھا نہ دینے کو تیار تھا تو کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک زمین نہ ہو اس پہ کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تو جب بس اسٹینڈ کر نہیں ہوا تو وہ پیسہ واپس چلے گئے انہوں نے سینکشن کر دیئے تھے تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیز اس پہ پوری ریسرچ ہوگی اس علاقے کی کمیوں پہ پہلے میں چاہوں گا ایسی نہیں کہ کام شروع کرا دیا میں چاہوں گا کہ اس پہ پہلے ریسرچ ہو اور ریسرچ کرنے کے بعد پورے علاقے کی ہر چیز کا سولوشن نکلے گا جیسے میرا ایک ڈریم ہے کہ نواما اگر آپ ادھر سے آئیں امروحہ کی طرف سے آئیں پنجھے تنی گیٹ دیکھیں انٹری کریں تو بلکل اگر فوٹو آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اٹلی کے کسی شہر کا فوٹو ہو اسی طرح سے میں جو یہ نہر کا پل ہے نئی بستی سے آگے بیلنا یہ بہت پرانا پل ہے اب اسی زمانے کا ہے لیکن میں اسے توڑ کے پورا پل بلکل اسی طرح سے جیسے لندن بریج ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس میں تصویر میں فوٹو میں یا یوٹیوب پہ ہوگا بلکل لندن بریج کی کاپی بنواؤں گا اسے رات میں لائٹیں جلا کریں گی خوبصورت اس میں انفریکسٹرکچر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے دیکھنے کے لیے اس پر سیلفی لینے کے لیے تو ڈلی اور بمبائی اور یہاں کے لوگ آیا کریں گے جو میرے دماغ میں ہے پھر ادھر سے میں بار بار پچھلے چناؤں میں بھی کہا تھا جو نہر کے کنارے کنارے ہیں وہ پوری کنارے کو ڈبلپ کر کے اسے چوپاٹی بنائیں گے اسے جیسے چوپاٹی ہوتی ہے بیچ میں نہر رہے گی ادھر چوپاٹی اور انڈر گراؤنڈ لائٹیں اسے بہت خوبصورت کر کے اور وہ شکریہ ہے کہ پول تک اسے آگے تک لے جائیں گے تاکہ لوگ صبح مورننگ واگ بھی کریں جیسے آپ کریں تھے مورننگ واگ تو صبح جائیں یہاں سے پورا بڑی رونک آیا کرے گی جو ایک سپنا ہے میرا کہ لوگ پورا علاقے کے لوگ جو ہیں صبح ٹہلنے جایا کریں گے شام کو ٹہلنے جایا کریں گے رمضان میں افطار کرنے جائیں گے یا کوئی پارٹی کرنی ہے لوگوں کو تو وہاں ہی اپنا دسترخان بچھایا ہزار لوگوں کو ایک وقت ہی کھلا دیا ہوئے کہ آپ کا ہوگا میں ایک سپنا ہے انشاءاللہ اور میں نے راشتی ادیگی سے یہ بات کی ہے کہ میرے خواب ہے تو انہوں نے کہا میں خدا آکے اس کو ادھگاٹن کروں گا اور انشاءاللہ دیفنیٹلی یہ کام ضرور کیا جائے گا بہت بہت شکریہ آپ